ارمان رحیم اسلام علیکم کیسے آپ لو ٹھیک ہے؟ آج ہم بنائیں گے چکن ڈانرز اور اس کے لیے جو ہاف کےجی چکن لیا ہے جس کے میں نے اتنا یہ پیس کر لیا ہے اور سمال سائز کا ایک الو ہے جس کے میں اس طرح پیس کردے اس کو بائل کر لیا ہوگا ہے اور ٹو ٹیبر سپون جو ہے یہ پیاس ہے پیئر کمک پیش خلال شاوٹ نمک بلک پیپر بلا بلک پیما کچھ جی اب یہ میں نے اس کو چوب کر لیا بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیسے چوب کیا ہوگا ہے کہ یہ بلکل ہی مطلب کے کیمہ جو ہوتا ہے بلکل بری کیمہ وہ چیز ہو یہ نظر آرہی ہے اس طرح آپ نے کر لینا ہے اب یہ ایک پائپنگ بیگ جو آپ نے لینا ہے اس طرح اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹرن کر کے تو پھر آپ نے اس کے لئے ڈالنا شروع کر دینا چمز پکڑیں اور چمز کے ساتھ سکے اندر جب انہیں پائپ میں ڈال لیا ہے اب اپنے رونڈ شیب میں اس طرح لینا آپ نے یہاں سے لے لیتے ہیں ادھر سے جی اس شیب میں آپ نے جسی شیب میں اس طرح آپ نے رونڈ رونڈ سارے آپ نے ان کو بنا لینا ہے جب یہ سارے میں نے تیار کر لیے دونوں پلیٹیں یہ اتنے تیار ہوئے ہیں تو اب ان کو میں رکھ دوں گی فریزر میں ان کو فریز کرنا ہے ہارڈ کرنا ہے جس آس کے جانچے چاہیے یہ 2 ٹیپل سپونڈ یہ میانیز ہے 1 ٹیسپونڈ شگر ہے اور جو گارلک ہے لسن ہے یہ 1 ٹی سپونڈ ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور 1 ٹیپل سپونڈ اس کے لئے میں نے بٹر اٹ کیا ہے اور ساتھ میں ہی 1 فارتھ کپ جو ہے یہ میں اس میں دودھ اٹ کرنے لگی ہوں اب سکے فلیم کرتے ہیں آن چیز کے سلائس ہے یہ چیز میں نے بس بلوک میں ہے تو میں نے اس لیس کو کٹنگ کر لی لیکن اگر آپ کو سلائس کرنا ہے سلائس ہوں تو آپ اس میں دو سلائس ہوں وہ اس کے ایڈ کر دیجئے جب اس کو ساتھ ہی ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ان کو مکس کر دینا ہے جب اس کے اندر میں ٹو پنچ جو ہے یہ درڑا جو میرچ ہے یہ ایڈ کروں گی اب یہ تیار ہو گیا ہم کرتے ہیں فرائے یہ فریز ہو چکے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے لگانا ہے جو اس کے اوپر یہ لگانے ہیں میدے کو اپنے اس طرح لگا کے اس کے اوپر سالہ پھر آپ نے لگانا ہے انڈا جو ہے یہ یہ لگانا ہے ابھی میں نے اس کے اندر ایک انڈا تھوڑا لیکن دو انڈے آپ کے آپ نے لینے ہیں ساتھ بریڈ گرمز اس کو آپ نے لگا لگا کے رکھنا ہے پیٹ میں رکھتی ہوں پھر باقی آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے کر رہی ہوں تو اب یہ جہاں میں ڈالنے کے اس کے اندر نورمل فریم میں زیادہ گرم نے کیا ہوا ہے بلکل نورمل ہے جب یہ ہو رہے ہیں بلکل ہلکی فلیم جہاں میں نے لو فلیم کو پر اس کو مطلب کہ کیا ہے کہ یہ چکن زندہ سے پک جائے اچھے تریقے سے تو بلکل ہلکی آنچ ہے میڈ سے بھی کام آنچ چاہے جی اب یہ ہو چکیوں میں ان کو لو فلیم کو پر دس منٹ لگیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دکھنے میں لگ رہے ہو چکے ہیں بہت عالی خوشبو ان کے مزے کیا آ رہی ہے اب ان کو میں نکالنے لگیں 3-2 پنچ اوریگانو میں ایڈ کرنے لگیں جی اب یہ بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں اگر آپ کو ریسی پر اچھے لگے تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر بیل لائکنو ضرور پرسکر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکنٹ سبس پہلے آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ملیں گے ایک اچھی سا ریسی پی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ